دوستو انڈیا سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی عبرتنات شکست نے پاکستانی قوم کو نہ صرف رولا کر رکھ دیا ہے بلکہ شدید عذیت اور صدمے سے دوچار کر دیا ہے پاکستانی ٹیم کی پور پرفارمس نے پوری دنیا کے پاکستانی کرکٹ شائقین کے سر شرم سے جھکا دیا ہیں آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں امریکہ کی اسٹیٹ ورجینیا میں جہاں غمغین اور افسردہ پاکستانیوں نے نہ صرف پاکستانی ٹیم کی بدترین پرفارمرز پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے بلکہ چیئرمن کرکٹ بورٹ سے فورن اسٹیفے کا مطالبہ بھی کیا ہے تو چلیے دوستو آپ کو لے کے چلتے ہیں ورجینیا میں اور دکھاتے ہیں کہ پاکستانی امریکم کی خوشیوں کو پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آگ کیسے لگائی تو چلیے اور دکھاتے ہیں دوستو یہاں پر انڈیا اور پاکستانی دونوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانی جو ہمارے دوست ہیں ان کا چہرہ جو ہے در کے مارے بلکل اترا ہوا ہے بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ ٹینچن میں ہے چیک کیجئے اور سب کی حالت جو ہے پلکل خراب ہے پاکستان ہار رہا ہے بڑی اچھی نیت سے آئیت ہے لوگ کھیلنے کے لیے انہیں لگ رہا تھا کہ جیتیں گے لیکن سارے میں جو ہے پاکستان ہارے گا اور انڈیاں جو ہیں پاکستانیوں وہ زیادہ خوار کرنے والے ہیں پاکستانی ٹیم ہمیشت کیوں دھوکہ دیتی ہے یہ آج تک سمجھ بھی نہیں پاکستانی ٹیم کے لیے کیا میسج ہے اور آپ کی کیا تاثرات ہیں اس عبرتنا شکست پر میرے کیا تاثرات ہو سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے پاکستان کو میرا ایک ہی مشورہ ہے ان سب کو کسی ایسی جگہ پر دفن ہو جانا چاہیے کہ وہ جہاں سے واپس نہ آ سکیں اس ٹائم آپ کے میں چینل پر گالیاں نہیں دینا چاہتا کیونکہ آپ وہ چلا نہیں سکیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ نہیں سکیں گے فیلحال جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ان کو جو جو سب سے سب سے گندی گالیاں آتی ہیں نا وہ اپنے مائنڈ میں وہ تصور کر لیں کہ وہ میں ان کو دے رہا ہوں اور میں سب لوگوں کے جذبات بھی جانتا ہوں وہ بھی سب لوگ اس ٹائم ان کو گالیاں دے رہے ہیں ہم جس جذبے سے جس جنون سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیں اسی طرح ہر ٹائم مائوس کرتے ہیں ہم ہر دفعہ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ نہیں یار چلو ایک اور موقع ہم فل جنون سے ادھر آگے اپنا ٹائم ویس کرتے ہیں لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر ٹائم ضائع کیا جائے یہ پاکستانی ٹیم جو ہے پاکستان ٹیمی ٹیم ہے نہیں اس میں ہماری کچھ جو کرپت سیاستدان ہیں ان کی انوارلمنٹ کی وجہ سے ہماری ٹیم کرپت ہو چکی ہے جو کہ اس ٹائم اس میں میرٹ نہیں ہے یہ ابھی نیو یاک آئے ہوئے ہیں سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ یہ وکیشن پر آئے ہوئے ہیں یہ میچ تو کھیلے نہیں آئے یہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ نہیں کرنے آئے یہ اپنی اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ یہ لوگوں سے پچیس پچیس ڈالر لے رہے ہیں ہم ہر ساتھ بیٹھ کھانا کھانے کے لیے اگر کسی کے ساتھ جانا ہے تو اس سے نیچ حرکت کیا ہو سکتی ہے ہم ان سے کیا توقعات رکھ سکتے ہیں جو بندہ پچیس ڈالر لے کے کسی کا تصویر کھچانے کے لیے رائے ڈی ہے وہ ہمیں ہمارے ملک کا نام کیسے دوشن کر سکتا ہے ہمارے 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 ہ پچھ ایسی تھی کہ بول کبھی اوپر آئی کبھی نیچے آئی ہے لیکن نمو اگر میں یہ کہکے ہیں کہ کیا کر سکتا ہے اس کیلک ہے آپ کو اور پچھتا ہے تو بہت ہے لیکن یہ کہ بارال اس گیم کو ہمیں جیتنا چاہیے تھا ہم نہیں جیت سکے جو کہ بڑا آسان گیم ہو گیا تھا بالنگ بڑی اچھی کی لڈکو نے بیڈنگ میں کسی نے کسی فیلڈ میں پیشے رہ جاتے ہیں لیکن میں آپ کیا کر سکتا ہوں میرے تاثرات کوئی مختلف نہیں ہے جو فضل بھائی نے کہا یہی ہے بہت دکھ ہے لیکن بہرحال جیسا فضل بھائی بتا چکے ہیں کہ یو ایسے سے جس طرح ظلیل ہوئے تھے ایک بالکل نئی ٹیم سے بلکہ امیچر کہنا چاہیے کہ ادھر ادھر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر کے کھیل رہے تھے اور ان سے آپ جس طرح ظلیل ہوئے تھے ڈیویلپرز کے ہاتھوں جس طرح ظلیل ہو تو یہاں پروفیشنل کھلاڑی تھے انڈیا بہرحال ایک اچھی ٹیم ہے اور اس کے سامنے آپ نے پلے کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیچ بھی اچھی نہیں تھی وکٹ بھی اچھی نہیں تھی بال بیٹھ رہی تھی تو آپ نے انڈیا کا بھی کھیل دیکھا کہ وہ سو ایک سو دس ایک سو نیس کوئی سکور نہیں ہے انڈیا کے لیے لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے بلکل ایسا ہی نظر آ رہا تھا لیکن ہم اس فیکٹر کو بھول گئے تھے کہ جو وکٹ ان کے لیے ہے وہ وکٹ آپ کے لیے تو یہ بہرحال آدھے گیم کے بعد نظر آ گیا تھا اور میں تو بار بار اٹھ کے جا رہا تھا فضل بھائی نے بٹھا لیا تو بہرحال اور بی انگیں پاکستانی ہم مایوز ہونے کے پرو ہو چکے ہیں ایکسپرٹ ہو چکے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اندہ سہی این شہر ادھے پاکستان کی ٹیم جیتے ہار گئی اور اس ورلڈ کپ سے بہار ہو گئی آپ شکل سے دوکی نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان کی ٹیم ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک انپردیکٹیبل ٹیم ہے so انپردیکٹیبلیٹی کا مطلب ہے کہ they can do their best at one day and another day they will be at their bad or worse so you know especially جو ایسے سے محط ہارنے کے بعد جو پاکستانی ٹیم کا مورال تھا تو میں یہ ہی بولوں گا کہ جو کرکٹ بورڈ کا چیف ہے موسیر نقوی شوگا ہے موسیر نکوی شوگا ہے یہ کہ Он فرطیقل کا ایک تغیقیربی ن Lore، بعد خیلز میں نظر ہے تو میں بودین کاری راتی سے چیف کے لطفیت بارانی آبوeken اس شروع ہماری ک Argentین تپینے کرچکٹ بار兄 septem ہے گیز نے ہیسا نہیں کیا آپ کو magistیوٹ کرنیا میں بunts 파نٹر کی ہوگا جیسی شکوٹا فین سننے سے Windsa표 تمام الاپنین ٹریککتوں کے لئے اس سے اس کے لئے جیسی سے چلی چوٹ دو متی جو کم کرنےIM اگر آپ مرش دیکھنے آئے تھے پاکستان ہار گیا کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں بس اچھا نہیں لگا دیکھنے پر آتے ہیں یہ ڈیزارو کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک فٹ نہیں ہے ان کا بہت لگ رہی نہیں یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ فیشن شو کر رہے ہیں بس یہی کہوں گا پاکستان کی ٹیم ہار گئی عبرت نہ شکست ہوئی ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ ہم جی جائیں گے لیکن ہار گئے کیا پاکستانی ٹیم کو اور پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا جائیں گے دیکھیں ابھی 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 میچ ختم ہوا ہے اب میں کیا اپنے تاثرات کا اظہار کروں کیکہ ہم نے اتنی ہی محنت کر کے پاکستان انڈیا کے لئے ہم لوگوں نے میچ یہ ارگنائز کروایا تھا یو ایس اے کے ساتھ جو انہوں نے مو کالا کیا ہے اس کے بعد بھی ہم لوگوں کو ان کے اوپر توقع تھی کہ ہو سکتا ہے باؤنس بیک کریں انڈیا کے ساتھ بڑا میچ ہے وہ جیت جائیں آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا کے مچ ہمارے دے ورلڈ کپ سے کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے ورلڈ کپ فائنل سے کم نہیں ہوتا لیکن ابھی جو آپ سے جس سے پہلے انٹرویو ہوتا شاکر بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ پچیس پچیس ڈالر لے کے یہ لوگ جو ہے لوگوں کے ساتھ میٹ ان گریڈ کر رہے ہیں اور یہ سارا کر رہے ہیں اس طرح ہر تو تیمیں نہیں چلتی یو ایس اے کے ساتھ شکاس کے بعد اگر میں پاکستان ٹیم میں ہوتا تو میں ڈریسنگ روم سے باہر ہی نہ آتا میں اپنے پریکٹس کیم سے باہر ہی نہ آتا لوگوں ساتھ ملنا کیا پچیس ڈالر کیا لینا بھائی میں نے تو بس پریکٹس کرنی ہے اتنا موں کالا ہو گئے یو ایس اے کے ساتھ ہم لوگ ہار گئے پھر بھی جو ہے نا تصویریں کچھوار ہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں پچاس ڈالر دینے کو تیار ہوں میں جاؤں ان کے پاس میٹ ان گریڈ کا کہہ گے اور لانت نہیں چپیڑ ان کو تو چپیڑ لگنی چاہیے سارے جو ہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں ان سے بہتر تو ہم لوگ ادر جو پار ٹائم لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے بہتر کھیل لیتے ہیں وزوان is a very experience یار کیا شورڈ ماری ہے سب کو پتا ہے بھومرا آگے اس آور میں چار رن بھی بان جائیں مہ دین اناف ہے ٹھیک ہے اگلے آور میں اٹیک کر لینا نئی بھائی سب میں نے تو بھومرا کو مار کے ہیرو بننا ہے جب تک ان لوگ کی یہ mindset نہیں change ہوگا پاکستان اسی طرح آرتہ رہے گا